بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان بیٹھے ہو تھے تو ان کے سامنے ہی سب کچھ نہیں ہونا چاہیی تھا میں معافی مانگتا ہوں اس بات پر مجھے یہ نہیں کرنا چاہیی تھا جو میں نے کیا تھا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیی تھا پھر ڈاکٹر نوانیاز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی وجوہات تھی مختلف چیزیں ہوئی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا پھر انہوں نے وہ تمام ڈیٹیلز آگے جا کے بتائیں ان پچ پن منٹس میں میں کوئی گری کیپ رکھوں گا آپ کے سامنے لیکن مجھے معافی مانگنی چاہیی تھی معافی مانگتا ہوں اس کے لئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پر میرا بڑا مزاق اڑایا جا رہا ہے میری بارے میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ میں جو ہوں وہ ہوں کون میں ڈنگر ڈاکٹر ہوں میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں میری بارے میں سوہیل احمد صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا عزیز صاحب کے بارے میں سوہیل احمد صاحب میری مجھے امید نہیں تھی ان سے جتنے بڑے وہ آرٹسٹ ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ پھیکے خربوزے جیسا پی ٹی وی پر بیٹھا ہوا ہے میں بڑا ہرٹ ہوا ہوں میری بارے میں بات ہو دی کہ میں کون ہوں کہنے لگے میں تمغہ امتیاز حاصل کر چکا ہوں سپورٹس جنرلسٹ کے طور پر میں ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں میں نے بارہ کتابیں لکھی ہیں میرے بارے میں بات ہو دی کہ میں پی ٹی وی پانچ پانچ شہدے لے کے بیٹھا ہوں میرے پاس ایک عہدہ ہے ہیڈ آف پی ٹی وی سپورٹس کا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ شوئے بختر کو کب سے جانتے ہیں یہ بات ہوئی ان سے تو انہوں نے کہا تب سے جانتا ہوں جب شوئے بختر کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ میرا خیال ہے کہ کچھ غصہ اب بھی موجود ہے تو اس کا اظہار کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ارلی نائنٹی سے دوستی اس روز جب پی ٹی وی پر دوبارہ واپس آئے تھے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ پرانک کر رہے تھے جب یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم پرانک کر رہے تھے تو اس روز بھی شوئے بختر نے کہا تھا کہ 29 years کا تعلق ہے تو انہوں نے کہا شوئے جب کھیلتا تھا پریکٹس کرتا تھا گیرزن آتا تھا مجھ سے ڈائٹ لکھواتا تھا ہم باپسی پر ساتھ جاتے تھے میں شوئے بختر کو ڈراپ کرتا تھا گنے کا رس پیتے تھے وغیرہ وغیرہ انہوں نے پوری چیزیں بتائیں اور پھر یہ کہا کہ درار کی اپتدہ کہاں سے ہوئی انہوں نے کہا شوئے بختر کی ہسٹری لیگ ہوئی تھی شوئے بختر کو لگتا کہ میں نے لیگ کی تھی پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2012 میں پی ٹی وی سپورٹس میں شوئے بسم نے معاہدہ کیا پھر آمر سوہیل کو لیا شوئے بختر کو لگتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ آمر سوہیل کو لے لیا 2017 میں ریٹینر پر شوئے ب کو رکھا اور شوئے بھر جیو اور پی ٹی وی دونوں کرتے رہے جیو بھرم شوئے بختر کو دیکھتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جھگڑا جب ہوا اس روز جب پی ٹی وی سپورٹس پر وہ جھگڑا ہوا کہ میں آپ سے آن ایئر کہہ رہا ہوں آپ جا سکتے ہیں اٹھ کے وہ یہ کہلنا ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا دس لاکھ بار میں اس پر معافی مانگتا ہوں شوئے ب اس سے ہرٹ ہوا مجھے شوئے ب کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا دکٹر نامان یاز نے یہ بتایا کہ وہ معافی جو ہے مانگنے پر جو یہ بات سوچ رہی وہ یہ کہتے ہیں ان کے والد نے ان سے کہا جب وہ شو ختم کر کے گئے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ تم سے امید نہیں تھی مجھے جو بھی وجہ تھی you lost it ڈاکٹر نامان یاز کے والد نے ان سے کہا you lost it اب کھڑے ہو حمد دکھاؤ سامنا کرو ان حالات کا نوکری جاتی ہے تو جائے تم نے غلطی کی اس کو فیس کرو تو پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ نے اس وقت معافی کیوں نہیں مانگی اب ڈاکٹر نامان یاز مختلف چیزیں لے کر آ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ معافی پہلے اس لی نہیں مانگی کہ میں ہیڈ آف پی ٹی وی سپورٹس ہوں تو اس لحاظ سے شویب اختر جو کانٹریکچل ایمپلوئی ہیں میں ان کا باس بھی بنتا ہوں اسٹوڈیو میں آنے کے بعد میں ہوسٹ ہوں شویب گیسٹ ہے شویب سوپرسٹار ہے لیکن ویسے میں ان کا باس بھی بنتا ہوں تو بہت ساری چیزیں تھیں جو ہینڈل ہونی چاہیئی تھی بہتر نہیں ہوئی میں بتا اور باس یہ بتا سکتا ہوں کہ شویب اختر نے اپنی کمیٹمنٹس بہت بار توڑی ان کا یہ کہنا ہے کہ چھبیس بار شویب کو شو میں آنا تھا ایمپلوئیر ہے پی ٹی وی اس کا وہ پی ٹی وی کا ملازم ہے لیکن وہ نہیں آیا اور میں نے سنبھالا ان چیزوں کو شویب اختر چھبیس میں سے دو بار آیا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا جو کانٹریکٹ ہے شویب اختر کا جو کانٹریکٹ ہے اس کانٹریکٹ کی کلاوز نمبر فائف کے مطابق یہ ایکسکلوسیو ہے کانٹریکٹ شویب اختر کو پابند کرتا ہے کہ شویب صرف پی ٹی وی پر ہوں گے آن ائر جب پی ٹی وی سپورٹس پر جب وہ کوئی بھی ایونٹ کر رہے ہیں جب تک کانٹریکٹ میں ہیں اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ستر اکتوبر کو ہمیں آن ائر ہونا تھا نہیں آیا شویب اختر پیر کو اس کے بعد جانا تھا شویب اختر نہیں آیا میں نے پوچھا شویب اختر نے کہا یار تب بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر وہ ہمیں انڈین چینل پر نظر آیا تو شویب جو ہے اس نے کمیٹمنٹس اپنی توڑی ہیں اور میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا اپنے بوسز کی طرف سے یا پی ٹی وی میں لوگوں کی طرف سے میں نے یہ برداشت کیا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے یہ تو ہمارا ایکسکلوسیو امپلوئی ہے کانٹریکٹ پر یہ غلط کر رہا ہے پھر اس کے بعد اس روز کے شو کے بارے میں ہوئی کہتے ہیں کہ اس دن شویب اختر لیٹ آیا تو شویب اختر غلطی ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شویب جو ہے اس نے شو میں مجھ سے کہا did you see the match کہ لیں میں نے سوال کیا شاہین آفریدی اور حارس رعوف پر جو غلطی ہوئی شویب اختر نے اس کو کریکٹ کیا لیکن مجھ سے پوچھا did you see the match تو کہ لیں میں بھی ہرٹ ہوں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ did you see the match تو میں بھی ہرٹ ہوں میں نے بریک میں کہا کہ مجھے نہیں کرنا جب وہ ہو گیا میں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں کرنا سنا سے سنا میر سے کروالیں سنا میر بات میں ہوسٹ بھی کر رہی ہیں ڈیویڈ گاور کے ساتھ بھی انہوں نے ہوسٹ کیا تو انہوں نے کہا سنا سے کروالیں مجھے نہیں کرنا لیکن پھر سر ویون ریچرڈز نے پڑا زبردست کیاریکٹر ہے سر ویون ریچرڈز کا ہم ان کو کوئٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ دیکھتے ہیں سپورٹس کے میدانوں میں ہم نے ان کو دیکھا ہے تو انہوں نے میری جپھی ڈلوائی ڈاکٹر نامانیہز نے کہا کہ مجھے گلے لگوایا اور کہا یار چھوڑو ختم کرو کہنے انہوں نے ختم کروایا پھر شویب نے کہا کہ معافی مانگو آن ائر اور اپالوجی کرو تو کہنے لگے میں نے جو ہے کہا it's okay آگے بڑھتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ایک بریک کے بعد شویبختر نے آن ائر شو چھوڑ دیا اور شویبختر نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا شویبختر کے حوالے سے یہ سب کچھ جو ہوا اس پر روکہ صاحب نے پوچھا کہ ڈیویڈ گاور صاحب کا ویبن ریچرڈ صاحب کا رییکشن کیا تھا انہوں نے کہا انہوں نے اچھا نہیں لگا لیکن پروفیشنلز ہیں وہ اپنے کانٹریکٹ پر ہیں تو وہ اپنے کانٹریکٹ پر آ رہے ہیں کام کر رہے ہیں شو کر رہے ہیں ڈاکٹر نامانیہز کی کچھ ایسا بھلے بک آئی تھی اس بک کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ شویبختر بک لانچ پر نہیں آئے کیا آپ جو ہیں ان کا انتظار گئے تو نامانیہز نے کہا کہ میں ان کا انتظار کر رہا تھا میرے پرانے دوستیں اور وہ آ جاتے تو تقریب کوئی چار چاند لگ جاتے شویبختر اتنی بڑی چیزیں لیکن مجھے ناراضی اس بات پر نہیں ہے بلکل نہیں ہے کیونکہ شویب کی والدہ بیمار تھی شویب نے مجھے بتا دیا تھا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ آن ائر میں نے مافی کیوں نہیں مانگی جب مجھ سے کہا گیا وہ یہ کہتے ہیں میں بھی ہرٹ ہوا تھا ایک دوسرا میں جو اپنا پی ٹی وی ہیڈ سپورٹس کا ہیڈ ہوں تو میں وہ باؤس ہوں میں بہت ساری چیزیں ہینڈل نہیں کر پایا یہ بھی انہوں نے مانا یہ بھی اچھی چیزیں کہ انہوں نے مانا کہ میں ہینڈل نہیں کر پایا اور اب اگر میں مافی مانگ لوں شویب کو میسج کر کے ٹیکسٹ کر کے فون کر کے وہ کہتے ہیں یار آپ کہیں ریلکٹنس آگئی ہے ٹائم گزر گیا بہت سارا تو میں یہاں پر تو آپ کے سامنے بیٹھ کر کیمرے پر مافی مانگ رہا ہوں لیکن اور صرف شویب سے نہیں جو شویب کے چاہنے والے وہ بھی ہرٹ ہوئے ہیں تو میں سب سے مافی مانگ رہا ہوں لیکن اب وہ اس میں ریلکٹنس آگئی ہے تو ریزائن کر چکا میں نہیں آتا تو یہ بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے بھی ہرٹ ہوا کہ شویب کے حوالے سے مجھ تک خبر پہنچی ہے ابھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے خود سنا خود دیکھا لیکن خبر پہنچی ہے کہ شویب نے کہا ڈاکٹر نامان نیاز کو پہلے فارغ کرو ٹرمنیٹ کرو تو پھر اس کے بعد جو ہے میں آؤں گا پی ٹی بی کی انکوائری میں شامل ہو جاؤں گا انہوں نے کہا یار میں اس بات سے بھی ہرٹ ہوا ہوں مطلب ٹرمنیٹ مجھے کس بات کا کرنا ہے انکوائری ہو رہی ہے انکوائری کا نتیجہ آنے تھے ڈاکٹر نامان نیاز نے یہ بات کی اور کہا کہ میں کچھ بھی نتیجہ نکلے اس انکوائری کا نوکری جا سکتی ہے میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اب جو بھی ہوتا ہے ہو جائے اور ڈاکٹر نامان نیاز کے کینسر کے پیشنٹ ہونے پر بھی بات ہوئی کی تصاویر لگا کر جس طرح سے ٹرول کیا گیا ہے جس طرح سے ان کا مزاق اڑا گیا ہے گالیاں دی گئی ہیں جس طرح کی زمان کا استعمال کیا گیا ہے وہ بہت نامناسب ہے نہیں ہونا چاہیے یہ تو واقعیتاں ماننا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو ڈاکٹر نامان نیاز کے اس ایکٹ سے پرابلہ پہ جو انہوں نے سٹوڈیو میں گیا تھا اس ایکٹ پر بات کیجئے شیب اختر کو سپورٹ کیجئے میں نے بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر نامان نیاز ڈیزرز فور دس ایکٹ تو بی تھرون آؤٹ اف دی پی ٹی وی اور میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ ان کو بار بار اس لیے یاد دلایا جارہے کہ شیب اختر اسٹار ہیں کیونکہ انہیں ایک اسٹار سے بات کرنا نہیں آئی یہ انہوں نے دکھایا ہے لیکن کسی شخص کی فیملی کو اس کی بیٹی کو اس کی والدین کو اس طرح سے شامل کرنا اس تمام تر گفتگو میں بہت نامناسب ہے یہ بہرحال نہیں ہونا چاہیے تو یہ تھا کوئک ری کیپ آخر میں میری رائے میری رائے یہ ہے کہ ڈاکٹر نامان نیاز کو شیب اختر سے خود معافی مانگ لینی چاہیے تھی اور اب جتنا بڑا شیب اختر اسٹار ہے اور جتنا بڑا یہ معاملہ ہو چکا ہے اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر نامان نیاز جو ہیں اس انکائری کا جوابی نتیجہ نکلے پی ٹی وی ڈیمانڈ کر سکتا ہے ڈاکٹر نامان نیاز سے کہ وہ آنے آر آکے اپولوجی کر لیں تو پھر ڈاکٹر نامان نیاز کنٹینیو کر سکتے ہیں میری رائے میں بطور ناظر بطور پاکستان کرکٹ کے ایک فین کے طور پر اور ورنہ انہیں یہ شو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے یہ میری رائے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلے بیلوگ پہ